یہ تم کیوں کہتے ہو آگے آگے تاج والے نبی تو پہلے سعید مراد و نبی کی محفل میں موجود ہے پھر یہ تحر القادری صاحب میڈیا پہ آگر کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کراچی میں آئے تھے اور میں نے استقبال کیا تھا اور پھر آپ نے کہا تھا میں ناراض ہو کر جا رہا ہوں کیونکہ میرا استقبال کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا آتا تو وہ ہے جو ہو رہا تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی حاضر ناظر ہے جو حاضر ناظر ہو وہ آیا جو پہلے سے موجود ہو وہ پیدا نہیں ہوا کرتا میٹھے کی آمد مرحبا کھانے کا ڈھونگ ہے اور ایک اور بات سمجھا دوں میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں میں آپ کے سامنے کھڑا درست دے رہا ہوں اگر میرے شیخ میرے استاد میرے بزرگ آ جائیں جنہوں نے مجھے لٹھایا لکھایا تو کیا خیال ہے ان کو بٹھا کر میں درست دیتا ہوں اچھا لگوں گا شیخ کے ہوتے ہوئے استاد کے ہوتے ہوئے کہ دیکھو یار استاد بیٹھا ہے اور یہ شاگرد درست دے رہا ہے ٹھیک ہے پھر استاد کو بٹھایا جاتا ہے یہ تو ایک عام چھوٹی سی مثال نبی کی مثال اس سے بہت عالی رسول اللہ کی موجودگی میں کوئی اور امام بن سکتا ہے اللہ کی نبی کی موجودگی میں کوئی اور قیادت کر سکتا ہے میراج کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا تھا بیت المقدس میں لوگوں کی اجتماع کو کون لوگ ہیں کحاب سے پہلے گزرنے والے انبیاء ہیں آدم ابراہیم اسماعیل عیسیٰ موسیٰ حلیہم السلام کھڑے کیوں ہیں نماز پڑھنی ہے پڑھتے کیوں نہیں امام کی انتظار ہے امام کون بنے گا جبرائیل کندے سے پکڑ کے نبی کو مسلے پہ کھڑے کر کے زبانِ حال سے اعلام کرتا ہے آدم سے رہ کے عیسیٰ تک سارے نبی ہو محمد کی موجودگی میں کوئی اور مسلے امامت پہ چڑ سکتا نبی ہو کوئی اور امام نہیں بن سکتا ابو بکر امام بنے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اپنے الڑے قدموں واپس صف میں آگے تھے اللہ کے نبی نے سلام پھیرنے کے بعد کہا تھا ابو بکر تو پیچھے کیوں ہٹا کہا ابو کحافہ کے بیٹے کو جائز نہیں ہے رسول موجود ہو اور وہ امامت کے مسلے پہ کھڑا اگر تمہار عقیدہ کہ آپ کی مجلس ہے عید محلات میں جشن عید محلات النبی میں رسول اللہ علیہ وسلم آتے ہیں حاضر ناظر ہوتے ہیں تو بتاؤ پھر امامت تہہل قادری کیوں کرواتا ہے الیان قادری کیوں کرواتا ہے امامت رسول اللہ سے کیوں نہیں کرواتے یہ کھانے کے ڈھونگ یہ پینے کے ڈھونگ یہ اپنی جہنم کو بھرنے کے طریقے اگر یہ دین ہوتا پھر اپنی بات کو دہرہ دوں دین رسول پورا ہو چکا ہے دین الہی پورا ہو چکا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتر گئی الیوم اکملتو لکھم دینکم دین پورا ہو گیا اب جو عمل اس میں ڈالا جائے گا وہ نیکی کی امید سے ہو وہ سواب کی امید سے ہو وہ اسلام نہیں بن سکتا کیونکہ اسلام تب بنتا ہے جب مدینے والا اس سے مہر لگا دیتا ہے اور عید ملاد نبی کا مسئلہ نہ اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت ہے نہ آپ کے صحاب کرام کے طرف عمل سے ثابت ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہماری خطاوں کو معاف فرمائے اللہ ہمیں اتنے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے جتنا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے اللہ ہمیں دین کے اندر بدعات سے محفوظ رکھے بدعات سے بچائے دین میں نیا کام داخل کرنے سے بچائے کیونکہ لوگوں انجام بڑا خطرناک ہے اللہ کی قسم انجام بہت برا ہے عبیدت کرنے والوں کا حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوزے کوسر پر بیٹھ رہے ہوں گے اپنے دست مبارک سے پانی پلائیں گے اللہ کے نبی سلم کے حوز پر پیالے ہوں گے جتنے آسمان کے تارے ہیں اس طرح اتنی تعداد میں پیالے ہوں گے حوزے کوسر کا پانی پانی تو سفید رنگ کا ہوگا دودھ کی شکل کا ہوگا اور اس کا ذائقہ شہد سے زیادہ مٹھا ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے حوزے کوسر کا جام پلائیں گے اللہ تجھے تیرے پیارے اسماع و صفات کا واسطہ دے کر ہم سوال کرتے ہیں اللہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کو ہمارے پیارے نبی کے ہاتھ سے حوزے کوسر کا پانی نصیب فرمانا اللہ ہمیں اپنے نبی کے ہاتھ سے حوزے کوسر کا پانی نصیب فرمانا ہمیں اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے جنت الفردوس میں داخل فرمانا رسول اللہ فرماتے ہیں امت آ رہی ہوگی پانی پی رہی ہوگی جو ایک مرتبہ میرے ہاتھ سے حوزے کو سر کا جام پی لے گا جنت میں داخل ہوتے وقت تک دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی کچھ لوگ آئیں گے چہرے چمکتے ہوں گے ہاتھ چمکتے ہوں گے کونیے باہو چمکتی ہوں گی قدم چمکتے ہوں گے یہ دلیل ہے کہ وہ وضو کرنے والے وہ چہرے نماز پڑھنے والے فرشتے درے اٹھا کر ان کو ماریں گے نبی کے درمیان اور ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دیں گے میرے رحمتوں پھرے نبی فرمائیں گے امتی امتی میری امت ہے ان کو آنے دو کیوں مارتے ہو ان کو آنے دو کیوں مارتے ہو دیوار کیوں کھڑی کی ہے آنے دو میری امت ہے وضو کرنے والی نماز پڑھنے والی میں اپنے ہاتھ سے ان کو پانی پلاؤں گا فرشتے جواب میں کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکا لا تدری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکا لا تدری اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے آپ کیا خیال ہے فرشتے بھی سارے وابی ہیں فرشتے بھی سارے وابی ہیں فرشتے کہیں گے آپ نہیں جانتے حالانکہ نبیوں کو تو علم غیب ہوتا ہے فرشتے پھر کیوں کہہ دیں گے آپ نہیں جانتے آپ نہیں جانتے ماہ جسو بیدک آپ کے مر جانے کے بعد لگتا ہے فرشتے پکے وابی ہیں کیونکہ نبی مرے ہوئے اور جو نبی کو مرا وقی وہ تو گستاخ ہے اگلا درست انشاءاللہ ہم بفات رسول پہ ہی دیں گے انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی اور بتائیں گے نبی کو مردہ کہنا توہین ہے یا نہیں فرشتے کہہ رہے ہیں اے نبی آپ نہیں جانتے ماہ احدیسو بعدک آپ کے مر جانے کے بعد دنیا چھوڑ جانے کے بعد دنیا سے اٹھ جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا اضافہ کیا 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 بدعات شامل کی آپ نہیں جانتے اللہ کے نبی کیا فرمائیں گے سہکن 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 لی من غیرہ بعدی جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا آج محمد کی آنکھوں سے دور کر دو اللہ ہمیں ان بدنصیبوں میں شامل نہ فرمانا اللہ ہمیں ان اہلِ بجعت میں شامل نہ فرمانا اللہ ہمیں ان بدنصیبوں اور بدبختوں کے اندر شامل نہ فرمانا جن کے بارے میں میں بھی کہیں گے ان کو میری نگاہوں سے دور کر دو اللہ ہمیں ان میں شامل فرمانا ہمارے عمل تو ایسے نہیں لیکن تیری رحمت بڑی وسیح ہے مولا ہمیں ان میں شامل فرمانا جس سے تو راضی ہوا اور وہ تیرے پاس اس حال میں آئے کہ تُو ان سے راضی ہوا و تُج سے راضی ہوئے اقولو قبل ہادا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورِ